آپ سب پر سلامتی ہو میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین نوہ کٹا کھل گیا ہے اور کٹا ایسا کھلا ہے کہ جو یہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو حکمت حملی تھی وہ ان کے اپنے گلے پڑھ رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا صنعاللہ صاحب ابھی پھر اس بات میں واپس آتا ہوں کہ جو بات میں نے کی تھی کہ کچھ ایسے جن کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن ابھی تک نہیں ہوا رانا صنعاللہ صاحب کے بیانات سے لا تعلقی کا اعلان تو نہیں ہوا لیکن وہ جو کچھے چٹھے کھول رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے بالخصوص حکومت رویٹھے ہوئے لوگوں کے لیے رانا صنعاللہ صاحب نے فیض عمید صاحب کو فیض آباد دھرنا کے اس میں ٹیل پی کے احتجاج کے حوالے سے ایک لینچٹ دے دی ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ وہ کسی ایجنسی کی پاکٹ کے اندر موجود تھے ٹیل پی جو تھی وہ جب لاہور سے نکلی تھی تو میں بھی گیا تھا ان کے ساتھ ملاقات کرنے اور ایجنسی کچھ لوگ تھے تو وہ نہیں مانتے تھے جب حکومتی آپریشن ناکام ہوا تو فیض عمید صاحب نے ان سے بات کی اور اسے ختم کروایا اسطیفے کا ایک مطالبہ ہوا اور اسطیفہ دیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور تھا کوئی ادارے تھے وہ خود تھے ٹیل پی نے جو کیا وہ اپنی ایماں کے اوپر کیا ہاں اسے ختم کروانے میں کردار انہوں نے ادا کیا اب جو ملبہ حکومت کے اوپر پڑا ہوا تھا حکومت دوسروں کے اوپر ڈال رہی تھی اب حکومت کی ہی اپنی جماعت کے بندے جب انہیں کلین چڑھ دے دیں تو ملبہ پھر واپس کس پہ آتا ہے یہ ایک بات ہے پھر وہ بڑے دل سے اعتراف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان مضاحمت نہیں کرسکے گا لیکن اس نے مضاحمت کی ہے اور ہمیں ماننے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ مضاحمت کرسکتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مضاحمت ہمیں لے ڈوبی ہے یا پھر ہماری مفاہمت ہمیں لے ڈوبی ہے یعنی وہ ڈوبنے کا اعتراف ضرور کر رہے ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ ڈوبے ہیں لیکن اب کسی کی مضاحمت سے یا اپنی مفاہمت سے یہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جتنا مجھے اپنے ہارنے کا یقین ہے اتنا ہی جعوید لطیف کی ہار کے صحیح ہونے کا یقین ہے یعنی میں اگر مانتا ہوں کہ میں ہارا ہوں تو میں مانتا ہوں اور اگر جعوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے ہربایا گیا تو مجھے پتہ ہے کہ وہ ہارے ہوں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہوں تو اپنی شکست کے اوپر دس باتیں نکال سکتا ہوں لیکن میں نے اسے تسلیم کیا اور میں نے باجوہ سے یہ کہا تھا باجوہ صاحب نہیں کہتے ہیں باجوہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے باجوہ سے ہی کہا تھا کہ آپ نے جو مقدمہ بنایا میرا اللہ انصاف کرے گا کروانے والا بانی پی ٹی آئے تھا لیکن کرنے والا کمر جعوید باجوہ ہی تھا ان سے پھر پوچھا گیا حضور جس طرح کے مقدمہ آپ پہ تھے اس طرح کے مقدمہ دوسرے لوگوں پر بھی ڈلیں انہیں بھی اٹھایا گیا ان کی اوپر بھی تشدد کیا گیا ان کی بارے میں کیا رائے وہ کہتے ہیں شہباز گل اور آزم سواتی کو میں نے یہ خود کہا تھا کہ شکایت کرو ہم انکوائری کرواتے ہیں دونوں نے شکایت نہیں کی لیکن جب ہم پہ ٹارچر ہوا تھا ہم نے مقدمہ درست کروائے تھے یعنی ایک مخالف اس بات کا اطراف کر رہا ہے کہ جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی ہم نے واویلا مچایا تھا پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پارٹی میٹنگ جو ہوئی اس پارٹی میٹنگ میں جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہمیں حکومت کس طریقے سے بنانی چاہیے تو میں نے انہیں مشورہ دیا تھا بطار پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر کہ ہمیں اتحادی حکومت نہیں بنانی چاہیے اتحادی حکومت سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا اب اس طرح کی باتیں بہت سارے ایسے راہنما کرتے ہیں جو اس وقت حکومتی سیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے لیکن ماضی میں وہ وفاقی وزراء کے عدوں کے اوپر فائز رہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں پارٹی کا بھی ابھی حصہ ہے اس کے باوجود وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنے موں سے جو الفاظ ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ نہیں کرنا چاہتے جس سے پارٹی کے اندر کوئی تفریق ہو جس سے حکومت پہ کوئی اثرات پر رتب آئے ہیں جس سے خلیج واضح ہو تو وہ بات جو ہے وہ دوسروں کے موں سے کروانا چاہتے ہیں اور وہ دوسروں کے موں بابانگے دھل وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اس کا فائدہ ہوگا یہ نقصان ہوگا یہ دیکھنا ہے نواز شریف صاحب آج رات چین کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے اہم حکومتی شخصیات سے وہاں پہ جا کے وہ ملاقات کریں گے جبکہ ہمارے محکمہ خارجہ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا نجی دورہ لیکن نجی دورے میں وہ ادھر کی سرکاری شخصیات سے ملاقات کریں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے انہیں راغب کریں گے پاکستان میں انویسٹمنٹ کس طریقے سے ہوگی اور حکومتی سطح پہ کیا باتشیت ہوگی وہ اس پہ بھی راغب کریں گے لیکن یہ ان کا نجی دورہ اب یہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب بولنے سے کاثر ہو چکے وہ جا کے بات نہیں کر سکتے ہمارے وزیر آزم جا کے بات نہیں کر سکتے ہمارے وزیر خزانہ جا کے بات نہیں کر سکتے ہمارے وزیر قومس جا کے بات نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اب یہ نواز شریف صاحب کر سکتے اور اگر وہ جا کے بات کر سکتے ہیں تو پھر وزیر آزم کی منظر پہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں سوال ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایران ان کے صدر کا دورہ پاکستان ہو اور آپ اس حد تک ڈرے ہوئے ہو کہ استقبال کرنے آپ وزیر خارجہ کو نہ بھیجوا سکے وزیراعظم نے خود کہاں پہ جانا وہ تو بہت دور کی بات اتنا ڈر تو اپنے اندر یہ رکھی چکے ہیں کہ خود جا کے تو کبھی استقبال نہ کرے یہ بتائیں کہ کیا ہر مہینے کوئی وہاں سے صدر آتا ہے کتنے سالوں بعد آئے آپ کی بڑی ڈیل ہونی ہے گیس پائپ لائن کی ڈیل ان کے ساتھ ہونی ہے اور آپ بھیج رہے ہیں ایک وفاقی وزیر براہ مہمانداری کو جا جا کی استقبال کرنے پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہماری عزت کیسے ہوگی کون کریں آپ کے ہمسائے آپ کی عزت نہیں کریں گے آپ دوسروں سے عزت کیسے کروائیں گے آپ خود جا کے ملتے ہیں ان سے اگر بھارت جو ہے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے ایران کے ساتھ دیگر ممالک ٹریڈ کر سکتے ہیں عالمی سنکشنز کے باوجود لیکن آپ نہیں کر سکتے آپ ڈرتے ہیں وہ ببانگی دول بیٹھ کے ہی کہتے ہیں کہ گیس پائپ لائن کیونکہ باتیں چل رہی ہیں لیکن ہم اس کی رکاوٹ کے لیے ہی کچھ اقدامات اٹھا رہے ہیں لیکن ہم خواہوش ہیں ہم بات نہیں کر سکتے یا تو آپ مہمان کو کہہ دیں کہ بھائی صاحب ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں آپ نہ آئیے گا یا تو اتنی جرنت کا مظاہرہ کریں اور اگر اتنی جرنت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تو اخلاقی طور پہ تو جا کے ویلکم کریں لیکن نہیں کیا گیا یہ افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی مجھے افسوس ہے کہ اگر کوئی مہمان آیا ہے تو مہمانداری ہونی چاہیے تھی پتا چلتا مہمانداری ہوئی ہے آپ کبھی جانے والے ہوتے تو آپ کو بھی پروٹوکال اس طریقے سے ملتا اور دنیا میں نام بنتا کہ بھائی جان کوئی پریشر میں نہیں آتے لیکن آپ کا تو بیانی آئے وہ بھیک مانگنے والا تو جب آپ کا بیانی ہے تو پھر کون اس کے اوپر کوئی بات کر سکتا ہے ایک ریفرنس ہے ٹھٹھا وارٹر سپلائی ریفرنس تو نیب نے صدر کی صدارتی استثناء کے حوالے سے ریپورٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کی ہے نیب یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کی آرٹیکل دو سو اٹالیس کے تحت صدر مملکت کو کیسے سے صدارتی استثناء حاصل ہے یعنی صدر صاحب سے بازپورس نہیں کی جا سکتا اب جب وہ اس ریفرنس کے اندر ملوث ہوئے تھے تو کیا تب صدر تھے کیا تب وہ آلہ عہدے پر براجوان تھے یعنی میں چار بندوں کا قتل کر دوں میں کسی کا عرب و روپیہ کھا جاؤں مجھے اس میں نہیں ہے کہ یہ کیس سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ تو الگ معاملہ ہے نا وہ تو عدالت فیصلہ کرے گی لیکن بات یہ ہے کہ میں سارا کچھ کر جاؤں اور پھر اس سے بچاؤ کے لئے میں صدر بن جاؤں تو مجھ سے بازپورس نہیں ہوں گی جب حضرت عمر کا کوئی کڑتہ پکڑ کے یہ سوال کر سکتا ہے کہ سب کو مال غریمت میں ملنے والے کپڑے سے تمہیں زیادہ کیسے نصیب ہو گیا تمہارے قد کارٹ کے مطابق تو یہ کپڑا بن نہیں سکتا تو جب ان سے سوال ہو سکتا ہے تو آپ ان سے بڑے آپ نے بائیس لاک مربع میل کے اوپر حکومت کی وہ جواب دے ہوتے تھے بات یہ کرتے ہیں کہ اسلامی طرز کی اوپر حکومت بنانا چاہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کو مضبوط کرنے ہیں ایسے مضبوط کریں گے آپ جب الیکشن ہوتے ہیں زمنی الیکشن میں ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی کل کے نتائج نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ آٹھ فروری کو ہمیں ہروایا گیا تھا ہماری نشستیں کم کی گئی تھیں وہ بھائی جا کے فارم فارٹی فائیو کے اوپر پریزائیڈنگ آفیسر سے پہلے دستخط کس نے کروائے سولہ سال کے بچوں سے ووٹ کس نے ڈلوائے گجرات کے اندر پہلے جا کے نونو بکس کے اوپر سٹیمپ لگا کے اس کو کس نے پول کروایا آر او آفیس کے باہر لوگوں کو دھکے کس نے دلوائے سوال پوچھنے کے اوپر کیمرامین اور ریپورٹرز کو کس نے اٹھوایا اگر تو یہ آپ لوگوں نے نہیں کیا تو پھر ایمانے کے ہم نے نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو کم از کم کم از کم انسانیت کے ناتے ہی کچھ بول لیں کچھ سچا بول لیں کیا فرق پڑ جانا تھا وہ خیبر پختونخواہ میں آپ جنہیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو ڈھنڈے سوٹوں سے انہوں نے حکومت حاصل کی وہ وہاں پہ ایک اور بندہ جیت گئے پی ٹی آئی تو نہیں جیتی کیا کہیں گے اس پر اور فیس سیویں گی کر لیتے کم از کم یہ نشستیں نکلتی تو آپ یہ تو کہہ سکتے تھے وابیلا مچایا جا رہا تھا نگران حکومت تھی اب تو ہماری حکومت تھی دہندلی کرنی ہوتی تو ہمیں اپنی حکومت میں کر لیتے کوئی دماغ کا استعمال تو کر لیا جاتا ہے آپ یہ نشستیں دیتے نہ بھی دیتے میں مانتا ہوں ٹرنا بہت کم رہا ہے پی ٹی آئی کا ووٹر اس طریقے سے نہیں نکلا جس طریقے سے آٹھ فروری کو نکلا تھا کیونکہ کیوں نکلتا جب اسے یہ پتا ہے کہ مارک اٹھائی کے بعد بھی تمام تر ہیزٹیشن کو فیل کرنے کے بعد بھی میرا دیا گیا ووٹ میرے حق میں نہیں نکلا تو اب کیوں نکلتا زمینی الیکشن میں جب اسے پتا تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنا تو آپ فری اینڈ فیر الیکشن ہونے دیتے ہیں کہیں تک کچھ نہ ہوتا نہ ہوتا ان کی کوئی سیٹیں نکلتی تو آپ کہہ سکتے تھے کلیم کر سکتے تھے اخلاقی طور پر بلند کر سکتے تھے ایک پولٹیکل سٹنٹی کھیل سکتے تھے لیکن شاید آپ کو اب کھیل بھول چکا ہے بھولی رکھئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے مانے